اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ و صحبہ اجمائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گزشتہ دنوں ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی پرانے جاننے والے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے ان سے رابطہ ہوا تو وہ بتا رہے تھے کہ میں یہاں پہ وہ برطانیہ میں مقیم ہے میں یہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹل سٹور میں گیا اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ اپلے جو ہوتے ہیں یہ بھینس کا جو گوبر ہوتا ہے آپ کہیں گوھر خان نہ سمجھ لیجیگا بریسٹر گوھر خان گوبر ہی بات کر رہا ہوں جو بھینس کا گوبر ہوتا ہے یا گائے کا گوبر جو ہوتا ہے اس کو تھاپ کے اپلے بنای جاتے ہیں ٹھیک ہے بڑے بڑے التیفے بنے ہوئے ہیں نا اس کے دیواروں کے ساتھ لگایا جاتے ہیں وہ ایک گورا صاحب آیا تو اس نے پوچھا کہ یہ بھینس جہاں پہ چڑھی کیسے تھی وہ والے اپلے جو ہوتے ہیں بھارت یہ برامت کر رہا ہے اور وہاں پہ ڈپارٹمنٹل سٹور کے اندر ان اپلوں کی پیکنگ پڑی ہوئی ہے تو انہیں اس بات کے اوپر حیرت ہوئی کہ وہ اپنا جو ہے وہ گوبر بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور آپ سے چاول جیسی ہیرے کے دانوں جیسی فصل ایکسپورٹ نہیں ہو پاتی تو آپ ایکسپورٹ مارکیٹنگ سے مار کھا رہے ہیں خیر ان سے بات اور بھی بہت ہوئی تو اس کے اوپر پھر ہمارا دماغ چلنا شروع ہو جاتا ہے تو پتا چلا کہ بھارت اس وقت اپنا جو گند ہے یہ جو میوسپل سالڈ ویس جس کو کہتے ہیں یہ شہر جو کورا پیدا کرتے ہیں اس کورے کو پروسس کر کے بھی دنیا کو ایکسپورٹ کر رہا ہے اس گند کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم کب ملسنبل کہتے ہیں جو جلائی جا سکتی ہیں کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ جلائی نہیں جا سکتی وہ ری پروسس کی جاتی ہیں ایک جلانے کے قابل ہو گئیں دوسری جو ہے وہ پروسس کرنے کے قابل ہو گئیں تیسری یہ اینٹیں اور روڑے جو ہوتے ہیں جو بالکل ہی اس کا کچھ نہیں ہو سکتا ان کی کیٹیگری الگ ہوتی ہے پلاسٹک لکڑی الگ ہوتی ہے پلاسٹک کو ری پروسس میں لے جایا جاتا ہے لکڑی کو جلانے میں لے جایا جاتا ہے بہت بڑی انڈسٹری ہے منسپل سالڈ ویسٹ کی انڈسٹری ہے اس کی ری پروسیسنگ کی جاتی ہے اس میں سے پلاسٹک ریکور کر کے اس کو نون ایڈیبل پرپس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس انڈسٹری کی ارب ہار ڈالر کی انڈسٹری ہے پاکستان کے اندر شہر لاہور میں اس کا ایک تجربہ ہوا تھا محمود بوٹی کے مقام کے اوپر ایک پلانٹ لگا تھا چونکہ کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ اقوام متحدہ اس کے لیے امداد بھی دیتا رہا تو کے پی کے کا ایک سیاسی خاندان جس کو ہم سیف اللہ فیملی کے نام سے جانتے ہیں انہوں نے آ کے اس کے اوپر اسی طرح ہاتھ رکھا جس طرح جی ایس ایم کا لیسنس جو تھا وہ سارے کا سارا اس کا ٹیکنیکل پرسیجر تیار ہو گیا تھا تو سیف گروپ نے سیاسی رشوت کے طور پہ نواز شریف صاحب کی سب سے پہلی حکومت میں اس پہ آ کے ہاتھ رکھ دیا تھا اور نواز شریف صاحب کے وہ دوست جنہوں نے اس کے اوپر سارا ہمورک تیار کیا تھا ان کو میاں صاحب نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں جانے دیں اب انہوں نے مانگ لیا ہے تو اسی طرح جو موسپل سالڈ ویسٹ کا پروجیکٹ تھا وہ سیف اللہ فیملی نے مانگ لیا اور لاہور میں گند پڑتا رہا وہ اقوام متحدہ سے آئے ہوئے ڈالر کھاتے رہے اور جیسے ہی وہ ڈالر کی آمد کا سلسلہ بند ہوا وہ یہ پروجیکٹ چھوڑ کے یہاں سے فرار ہو گئے جیسے وہ ہر طرح کے اس پروجیکٹ سے فرار ہو جاتے ہیں لوٹ مار کرنے کے بعد جو کہ انہوں نے سیاسی رشوت کے طور پہ لیے ہوتے ہیں تو یہ ہے جی اس وقت وہ پروجیکٹ جو ہے محمود بوٹی کے مقام پہ پڑا ہوا ہے حکومت پنجاب نے اس حوالے سے مریم نوائی شریف صاحبہ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس پورے منصوبے کو ری ویم کیا اور اس وقت جو ہے جسی جگہ پہ موسپل کارپریشنز موجود ہیں وہاں پہ تو سالڈ ویسٹ کمپنیز موجود ہیں اس وقت ان کا سارا فوکس جو ہے وہ کورا اکٹھا کرنے کے اوپر ہے اور اس کو کسی جگہ کے اوپر ڈمپ کرنے کے اوپر ہے حالانکہ اچھا خیر پچھلی حکومت نے تو اتنا بیڑا گرگ کیا تھا کہ انہوں نے یہاں پہ کام کورا اکٹھا کرنے والی جو ترکش کمپنیاں تھی البیراک تھی اور ایک دوسری تھی ان کو ڈنڈے مار مار کے بھگا دیا تھا اپنی کپریسٹی تھی نہیں تو لہٰذا گلی محلوں سے کورا اکٹھا کرنے والے سڑک کے درمیان میں آ کے کوہ حمالیہ کے سلسلوں کی طرح کی وہ پہاڑیاں بنا دیا کرتے تھے سڑک کے بالکل درمیان میں بناتے تھے وہ تاکہ حکومت کو شرم آئے لیکن الحمدللہ بزدار جو کہ لہور کو لوٹنے کے لیے اب عمران احمد خان نیازی کا مورا تھا یہ لہور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دو دفعہ لوٹا گیا ایک دفعہ سکھوں نے لوٹا اور دوسری دفعہ برکیوں نے لوٹا عمران احمد خان نیازی کے ابا جان کے خاندان نے لہور کو لوٹا عیوب خان کے دور کے اندر برکیوں نے لہور کی کوئی پرومیننٹ پراپرٹی نہیں چھوڑی جو انہوں نے الارٹ نہ کروائی ہو لہور کو لوٹ کے کھا گئے یہ اور یہ لوٹیروں کی اولاد ہے یہ پاکستان کیوں نہیں لوٹے گا یار یا پاکستان کیوں نہیں لوٹنا تھا ہاں گوگی اور بزدار اور پنکی جو تھے وہ اس کے فرنٹ تھے فرنٹ مین تھے یا فرنٹ ویمن تھے وہ لوٹ کے اس کو پورا حصہ پہنچایا کرتے تھے لیکن کمنگ بیک اب وہ گند کی پہاڑیاں سرکوں پہ نہیں لگتی جی ان کو ڈسپوز آف کرنے کا پورا انتظام ہے کانٹریکٹر ہائر ہو چکے ہوئے ہیں پہلے لاہور کے دو اسے تھے ایک فیروز پر روڈ کے دائن سائٹ کے اوپر ایک بائن سائٹ کے اوپر اور دو مختلف کمپنیوں کو اس کا کانٹریکٹ دیا گیا تھا اب انہوں نے کہا ہے کہ جی فردر ڈویگن کر دی جائے اسی طرح یہ مینسپل سالڈ ویسٹ کو جو کہ صرف مینسپل کارپریشن کے لیول پہ تھی اس کو ڈسٹرک لیول اور تحصیل لیول کے اوپر لے جایا جائے پرائیوٹ کمپنیوں کو اس میں انوالو کیا جائے وہ اپنی پرفارمنس دیں ان کا آڈٹ ہو اور ان کو اس پرفارمنس کے حساب سے پھر کانٹریکٹ دے دیے جائیں سال دو سال کے لیے یہ منصوبہ ہے جی اور بڑا ڈیٹیل منصوبہ ہے میں اس کے پروسیسنگ کا حامی ہوں ہر جگہ کے اوپر ایک پلانٹ لگنا چاہیے لیکن بہرحال یہ شروع ہوا ہے تو اس کے اوپر مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی اپریشیٹ کرنا بنتا ہے اور ان کی ٹیم کے نونحال ٹیم کے جو نونحال رکن ہیں زشان رفیق صاحب اور وہ میرا خیال ہے لوکل باڈیز کے منسٹر ہیں برخود دار نوجوان جو ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے اور کر رہے ہیں اللہ کرے یہ میری آواز ان تک پہنچے اور وہ یہ جو کورا اکٹھا کرنا ہے اس کو اکٹھا کرنے کا ایک ایک پلانٹ جو ہے وہ پاکستان میں ہر جگہ پہ لگے لاہور میں جو پلانٹ لگا تھا اس پلانٹ سے ایک تو چیزیں جلانے کے قابل اور نا جلنے کے قابل اور ری پروسسنگ کے قابل یہ الگ الگ ہونی تھیں بلکہ ان کو ری پروسس کرنے کا پلانٹ بھی لگنا تھا تو بھارت یہ والا جو اس سے حاصل ہوتا ہے اس سے بجلی بناتا ہے لاہور کے اندر جو بجلی بنانے کی کپیسٹری کا اندازہ لگایا گیا تھا وہ تقریباً پہلے محلے میں ساٹھ میگا وارٹ تھا محمود بوٹی والے پروجیکٹ سے لیکن اس لاہور کا پورا کورا حضم کرنے کے لیے محمود بوٹی ٹائپ کے کم از کم چار پلانٹ جو ہے وہ لگنے ضروری ہیں پھر یہ ہو پائے گا کہ جتنا کورا جس دن پیدا ہوگا وہ اسی دن پروسس ہو کے اس سے بجلی بھی بن جائے گی پلاسٹک بھی لگ ہو جائے گی اور اٹھیں روڑے بھی مل جائیں گے جس کو آپ وجری بنا کر کٹ کے بجلی بنا کر اور یہ جو تعمیرات کے اندر استعمال کر سکیں گے تو اللہ کرے یہ اس تک نوبت آئے لیکن ابھی فی الحال فوکس جو ہے زور جو ہے وہ کورائی کٹھا کر کے اس کو ڈسپوز آف کرنے کے اوپر ہے اور اس حوالے سے پورے پنجاب کے اندر کام ہو گیا ہے یہ ویلاغ میں نے اس لیے بھی کیا ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بیٹی آئی ہے تو بیٹیاں گھروں کی صفائی بہت رکھتی ہیں تو یہ ہمارے صوبے کی بھی صفائی رکھے گی تو اس کا عمل شروع ہوا ہے جی اللہ تبارک و تعالی سے دعائی ہم کر سکتے ہیں یا ان سے التجاہ کر سکتے ہیں کہ اس پروسس کو جلد از جلد مکمل کریں اور اس کی پروسسنگ کا بھی احتمام کریں تاکہ ہمارے صوبے سے ہمارے شہروں سے ہمارے گاؤں سے ہمارے گھوٹھوں سے جو ہے وہ کورے کا خاتمہ ہو سکے اور ہم اس سے بہتری کر سکے ہم اس سے ڈالرز کما سکیں اس کی ایکسپورٹ کر سکیں اس سے بجلی بنا سکیں بجلی بنے گی اس سے تو درامدی تیل جو ہوگا اس کا بل بھی کم ہوگا لہور کی اگرچہ ڈیمانڈ اس وقت کوئی سولہ سترہ سو میگا وارٹ ہے لیکن اگر اس میں دو ڈھائی سو میگا وارٹ لہور خود بھی بنانا شروع کر دے اور وہ بھی ری سائیکلے بل مٹیریل سے تو کیا حرج ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق آسانی خلق خدا میں بھی بنانا شروع کریں